میرے پیارے کسان ویرو ساتھ شریع کال نمستے جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں پوسا باسمتی تھارا سمتاری پچاس دن کے بعد دکھایا تھا کہ اس سٹیج پہ ہے اس کے ویڈیو شیئر کی تھی اس والی ویڈیو میں ہم آپ کو پی آر ایک سو شبی جو کی کافی اچھی ورائٹی ہے اور شورٹ درم ورائٹی ہے اور کافی کسان بھائیوں کے فون بھی آئے تھے ہریانہ اور پنجاب میں تو یہ ورائٹی کے بارے میں تقریبا تقریبا فارمر کو پتا ہے لیکن یوپی والی سائیڈ اس کے بارے میں کم پتا ہے تو اس کے لئے ہم یہ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ کس سٹیج میں رہتی ہے کتنا پھٹاو کرتی ہے کیا کہ اس کو ہم نے ارور کبغیرہ دیئے ہیں اور کیسی دکھتی ہے کتنے دن لیتی ہے ہم اس کو آپ کو پوری جانکاری شیئر کریں گے جن کو تو اس کے بارے میں پہلے سے پتا ہے بہت بچی بات ہے اور جن فارمر کو نہیں اس کے بارے میں پتا ہے ان کے لئے ہم یہ ویڈیو اور جانکاری شیئر کرتے ہیں یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ سامنے ہیں پورے کا پورا کہتے پی اے پی آر ایک سو شبیس کا ہے اور یہ تقریبا تقریبا بی چون کو لگا ہوا ہے جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں اور کافی اچھی فوٹ کی ہوئی ہے اگر ہم بات کریں اس میں پود کی اگر ہم پود کی بات کریں اس میں ہم نے تقریبا تقریبا جو پود اس کی لگائی تھی وہ پچیس دن کی لگائی تھی اس کی جو پود ہے وہ بھی پوسہ باسمدی ٹھارہ سنتال اس کی طرح ہم کو بالکل ملائم ہی لگانی پڑتی ہے اور پچیس دن پچیس سے تیس دن مطلب پود میں بالکل بھی گانٹ نہیں ہونی چاہیے اور چھوٹی پود والی نرسری ہی اس میں کارگر ثابت ہوتی ہے اور جیسے اگر ہم اس میں ارورک کی بات کریں تو جو یہ کھیت آپ دیکھ پا رہے ہوں کافی اچھا ہے اس نے افٹاو کیا ہے اور اس کھیت میں ہم نے لگ بگ لگ بگ پہلے پانچ کلو جنک جو افکو کی آتی ہے وہ ڈالی تھی اور اس کے بعد ساڑھے تین بیگ یوریا کے اس میں ڈال رکھے ہیں اور آپ سارے کھیت میں دیکھئے کافی اچھی فوٹ کر رکھے ہیں اور بیچ جون سے لے کر اگر آپ آج کی بات کریں تقریبا آج بارہ اگست گیارہ آگست کو یہ ویڈیو ہم شوٹ کر رہے ہیں تو لگ بگ لگ بگ یہ 51 دن میں آپ دیکھئے اس کی تقریبا تقریبا نالی بلکل اوپر تک آ چکی ہے اور یہ نسارے کی سٹیج پہ آگئی ہے جیسے آپ دیکھ پا رہے ہو اور اگر ہم اس برائٹی کی بات کریں شور ترم برائٹی ہے اور یلڈ بھی ہمیں تین چار سال ہو گئے ہیں لگاتے یلڈ بھی اس کی کافی اچھی رہتی ہے 33-34 کوانٹل سے لے کر 36-37 کوانٹل تک اس کی ایلڈ بھی آتی ہے جیسے آپ دیکھئے اور اگر ہمیں آپ کو نیچے سے دکھاؤں آپ دیکھئے کلڑنگ دیکھئے کتنی بڑی ہے یہ تھوڑا سا پانی زیادہ کرنے کی وجہ سے اس کی جڑ تھوڑی بلیک میں آگئی ہے لیکن آپ دیکھئے یہ تقریبا تقریبا اس کی نالی ساری بڑھ گئی ہے اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ اس بار برسات زیادہ آنے کی وجہ سے کئی بھائیوں کی دان خراب ہو گئی ہے اور جن بھائیوں نے دوبارہ دان لگانی ہے اس کے لیے بھی یہ کافی اچھا اپشن ہے اور کافی فارمر اس کو لگا رہے ہیں اور اس کی ایلڈ اگر ہم لیٹ برائٹی کی بات کریں لیٹ برائٹی میں بھی اس کی ایلڈ اچھی رہتی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو سپریو گھرہ کی بھی کمی جرورت پڑتی ہے اور یہ گرتی نہیں ہے بلکل پگنے کے بعد بھی ہم ویڈیو شیئر کریں گے اور ہم آپ کو کھیت دکھاتے ہیں سارے کا سارا کافی اچھا کھیت ہے یہ دیکھئے سارے کا سارا ایک برابر کھڑا ہے اور جیسے یہ کچھ بیچ میں نسارا بھی ہونے لگ گیا کافی اچھی برائٹی ہے یہ پی آر پنجاب رائکس ایک سو شبیس اور آنے والے ویڈیو میں ہم اور الگ الگ بیڈیو کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے اور پگنے کے بعد بھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہ گرتا ہے یا نہیں گرتا ہے اس کے علاوہ کسی فارمر کو کسی طرح کی جانکاری چاہیے تو وہ کمنٹ میں شیئر کر سکتا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو پریکٹیکلی اس کے بارے میں جانکاری دینے کی کوشش کر سکیں کسی طرح 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 کسی طر